اسلام علیکم آئی ٹی فرال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کس ویڈیو کے اندر ہم بلاغر کے اوپر ٹول ویب سائٹ بنانے کا طریقہ کار سیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے جی لنک کریئٹر ویب سائٹ اوپن ہے یہ ٹول ویب سائٹ بلاغر کے اوپر بنائی گئی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل ایڈسنس کے ایڈ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں آج کس ویڈیو کے اندر آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ اپنی جی لنک کریئٹر ویب سائٹ بلاغر کے اوپر بنانا چاہتے ہیں وہ بھی بالکل فری میں تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں جی لنک کریئٹر ہے کیسی ویب سائٹ ہوتی ہے جس کے اوپر آپ لوگ گوگل ڈرائیو کے اوپر کوئی بھی فائل اپلوڈڈے دے تو اس کا ڈریک ڈاؤنلوڈ لنک بنا سکتے ہیں ڈریک ڈاؤنلوڈ لنک کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی بلاگر ویب سائٹ کے اوپر لگاتے ہیں تو آپ کے سامنے گوگل ڈرائیو نہیں اوپن ہوگی بلکہ وہ فائل ڈریک ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور ایسے نظر آئے گا کہ جیسے وہ فائل ویب سائٹ کے سرور کے اوپر اپلوڈڈ تھی حالانکہ وہ ویب سائٹ گوگل ڈرائیو کے اوپر اپلوڈڈ ہوتی ہے اس کا ڈریک ڈاؤنلوڈ لنک بنایا جاتا ہے تو یہ ویب سائٹ جی لنک کریئٹر ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کی مدد سے آپ گوگل ڈرائیو کے اوپر اپلوڈڈ کسی بھی فائل کا ڈریک ڈاؤنلوڈ لنک بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اس ویب سائٹ کے استعمال کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کا استعمال کی ہے تو اس کے اوپر آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں جس آپ لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر آنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے جی لنک کریئٹر یا جنریٹر جو بھی آپ کی مرضی یہ لکھیں یہ دیکھیں جی لنک جنریٹر لکھ کے میں انٹر کروں گا تو ٹاپ کے اوپر ویڈیو آ جائے گی اور اس ویڈیو کے اندر پورا پروسیجر بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ جن لنک ویب سائٹ کو کیسے استعمال کرتے ہیں آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم نے بنانے کا طریقہ کار دیکھنا ہے لیکن بنانے سے پہلے آپ کو ویب سائٹ کا استعمال پتا ہونا چاہیے کہ یہ ویب سائٹ استعمال کیسے کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میرے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہے ویب سائٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے بلاغر ڈاٹ کام کے اوپر آنا ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک نیو بلاغ بنائیں گے یہ ڈراب ڈاؤن ایرو کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں نیو بلاغ اس کے اوپر کلک کریں گے سب سے پہلے بتا رہا ہے چوز اے نیم آف یور بلاغ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی لنک کریئٹر اس کے بعد یہاں پہ میں نیکسٹ کا بٹن پریس کروں گا یہ میرے بلاغ کا ٹائٹل ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں چوز اے یو آر ایل آف یور بلاغ آپ کا جو بلاغ اس کا یو آر ایل کیا ہوگا تو فار ایکزمپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی لنک کریئٹر جی لنک کریئٹر لکھنے کے بعد یہ دیکھیں مجھے بتا رہا ہے کہ یہ بلاغ ایڈریس اویلیبل نہیں ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں جی لنک ڈیش کریئٹر کر دیتا ہوں ڈاٹ بلاغ سپورٹ ڈاٹ کام دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلاغ ایڈریس اویلیبل ہے اور یہ ہم کریئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے سامنے بھی یہاں پہ ناٹ اویلیبل کا آپشن آئے تو آپ نے یہ جو نیم ہے اس کو چینج کر کے لکھنا ہے اس کے بعد جسٹ سیو کا بٹن پریس کرنا ہے آپ لوگوں نے اور یہاں پہ آپ دیکھنا آپ کا نیو بلاغ بن گیا ہے جی لنک کریئٹر کے نام سے اگر میں ویو بلاغ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ایک بالکل فریش بلاغ آپ کے سامنے بن گیا ہے اب اس کے اوپر آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اور آپ کی ٹول ویب سائٹ ریڈی ہو جائے گی اب آپ نے اس کے اوپر کیا سیٹنگ کرنی ہے تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکن اس کو اوپر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب یہاں پہ دیکھیں ہم نے بلاغ کریئٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے میری ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے پی کے ٹوانٹی فور جابز آپ لوگوں نے سب سے پہلے گوگل اوپن کرنا اور گوگل کے اندر لکھنا ہے پی کے ٹوانٹی فور جابز ٹاپ کے اوپر آپ کو سائٹ مل جائے گی پی کے ٹوانٹی فور جابز ڈاٹ کام اس کے اوپر کلک کر کے آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو ایک ٹیب نظر آرہا ہے آن لائن ارنگ کا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنی ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو مختلف کٹیگریز نظر آئیں گی یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بلاغر سکریپٹ یہ چوتھے نمبر کے اوپر جو ٹیب ہے بلاغر سکریپٹ کا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاؤ ٹو میں گوگل ڈرائیو ڈریک لنک جنریٹر آن بلاغر اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جو یہ آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پورا آرٹیکل آ جائے گا اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ویل ان گوڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں ریڈ کرنا چاہتے تو یہاں پہ یہ دیکھیں انسٹال بلانک ٹیمپلیٹ آن بلاغر سب سے پہلے آپ لوگوں نے بلاغر کے اوپر یہ ٹیمپلیٹ انسٹال کرنا ہے کیا طریقہ کار ہوگا یہاں پہ یہ جو کوڈنگ ہے اس کے اندر کہیں بھی کرسر رکھے اور کنٹرول اے پریس کریں یہ سارا کوڈ سیلیکٹ ہو جائے گا اس کو کریں کوپی اور کوپی کرنے کے بعد دوبارہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے بلاغر کے اندر بلاغر کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک آپشن ملے گا تھیم کا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں مائی تھیم جو بھی آپ کی تھیم ڈیفالٹ اپلائے ہے اس کے نیچے یہ کسٹومائز بٹن ہے کسٹومائز بٹن کے سامنے ایک چھوٹا سا ڈراب ڈاؤن ایرو ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر کے ایڈٹ ایچ ٹی ایمل کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایچ ٹی ایمل ساری کوڈنگ آ جائے گی اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے کنٹرول اے کر کے سیلیکٹ آل کرنا ہے اور ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرنا ہے یہ ساری کوڈنگ ڈیلیٹ ہو جائے گی اس کوڈنگ کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے جو کوڈ ویب سائٹ سے کاپی کیا ہے یہ والا کوڈ اس کوڈ کو آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد جسٹ آپ لوگوں نے یہ جو سیو کا بٹن ہے سیو کا بٹن پریس کر دینا ہے جو ہی آپ سیو کا بٹن پریس کریں گے یہ دیکھیں اپ ڈیٹ سکسیس فولی یہ ہماری سیٹنگ سیو ہو گئی ہے بیک کا بٹن پریس کریں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا بلاگ اوپن اس کو میں ایک دفعہ ریفریش کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی ٹوٹلی لنک آپ کو اس طرح نظر آئے گی بلکل بلینک ٹیمپلیٹ ہو جائے گا اب اس کے اوپر آپ لوگوں نے مزید کیا سیٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اگین آنا ہے لی آؤٹ کے اندر لی آؤٹ کے اندر آئیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک بلکل بلینک ٹیمپلیٹ ملے گا جہاں پہ کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا یہاں پہ ہم نے گیجٹ ایڈ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ویب سائٹ سے آپ لوگوں نے ایلپ لینی ہے یہ ہم نے کیا کی ہے انسٹال بلاغر ٹیمپلیٹ ہم نے ٹیمپلیٹ انسٹال کر دی ہے سیکنڈ نمبر کے اوپر بتا رہا ہے انسٹال سی ایس ایس انسٹال سی ایس ایس کیسے کرنا ہے یہی کوڈ ہے اس کو یہاں سے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد بلاغر کے اندر آنا ہے یہاں پہ ایڈ گیجٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں چوتھے نمبر کے اوپر ایچ ٹی ایم ایل ابلیگ جاوا سکریپٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے نیو ونڈو آ جائے گی یہاں پہ ٹائٹل کے اندر ہم مثال کے طور پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں سی ایس ایس لکھ دیتے ہیں ایکزیمپل دے رہا ہوں وہ آپ کو اس کے بعد یہاں پہ کانٹینٹ کے اندر آپ نے سیم کورڈ پیسٹ کر دینا ہے سیف کا بٹن پیسٹ کرنا ہے یہاں پہ سیٹنگ سیف ہو جائے گی اگین بلاغر کے اندر آنا یہ دیکھیں انسٹال سی ایس ایس کے بعد یہاں پہ بتایا جارہا ہے انسٹال جاوا سکریپٹ یہی کورڈ ہے اس کو یہاں سے کاپی کریں جاوا سکریپٹ والا کورڈ ہے کاپی کریں گے اور اگین بلاغر کے اندر آ جائیں گے ایڈ گیجٹ کے اوپر کلک کریں گے سیم اسی طریقے سے ایچ ٹی ایم ایل ابلیگ جاوا سکریپٹ اور یہاں پہ ٹائٹل ہم لکھ دیں گے کیا لکھیں گے یہ ہے جاوا سکریپٹ یہ صرف ہم اپنے لئے لکھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلیں ہم نے یہ جو گیجٹ ہے اس گیجٹ کے اندر کون سا کورڈ لگایا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جاوا سکریپٹ یہ اگر آپ نہ بھی لکھیں تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے یہاں پہ یہ لکھنے کے بعد کانٹینٹ کے اندر وہ کورڈ پیسٹ کریں گے اور سیو کا بٹن پریس کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ جاوا سکریپٹ اور سی ایس ایس کے گیجٹ ایڈ ہو چکے ہیں اب دوبارہ ویب سائٹ کے اوپر آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے انسٹال ایچ ٹی ایمل تو یہاں پہ یہ جو ایچ ٹی ایمل کورڈ آپ کو دکھایا گیا ہے اس کو بھی آپ نے یہاں سے کافی کرنا ہے بلاغر کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اگین ایڈ گیجٹ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ساری ونڈو آ جائے گی ایچ ٹی ایمل ابلیگ جاوا سکریپٹ کے اوپر کلک کریں اب ہم نے ٹائٹل کے اندر لکھنا ہے ایچ ٹی ایمل اور اگین یہاں پہ یہ کنٹنٹ کے اندر کوڈ پیسٹ کر کے سیو کا بٹن پریس کرنا ہے اب آپ لوگوں کی کمپلیٹ سیٹنگ ہو گئی ہے یہاں پہ نیچے آپ کو سیو کا بٹن نظر آئے گا اس کے اوپر کلک کر کے آپ لوگوں نے ساری سیٹنگ کو ایک دفعہ سیو کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سیونگ ہو رہے ہیں یہ تھوڑی دیر آپ نے انتظار کرنا ہے آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے گا your changes have been saved اب آپ لوگ بلاغر کے اوپر آئیں گے اور اس کو ایک دفعہ ریفریش کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ دیکھیں جو ہوں آپ لوگ اس کو ریفریش کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جی لنک جنریٹر ویب سائٹ بلکل ریڈی ہو گئی ہے لیکن یہاں پہ issue کیا آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ htm میں لکھا ہوا آ رہا ہے java script اور css یہ یہاں پہ آپ نے جو نام دیئے ہوئے وہ لکھے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کو آپ لوگوں نے جسٹ یہاں سے remove کر دینا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے title دیا ہے اس کو یہاں پہ remove کریں گے save کا button press کریں گے again java script کے اوپر آئیں گے یہاں سے title کے اندر java script remove کر کے save کریں گے css کو remove کر کے اس کو save کر دیں گے save کرنے کے بعد جب آپ کی setting save ہو جائے again آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں یہاں سے remove ہو گئی ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی چیزیں تو remove ہو گئی ہیں لیکن یہاں پہ ایک copy کا word لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہم نے remove کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا آپ لوگوں نے بلاگر اکاؤنٹ کے اندر آنا ہے اور یہاں پہ یہ جو آپ کا پہلا code ہے اس کو آپ لوگوں نے edit کے اوپر کلک کر کے edit کرنا ہے یہ دیکھیں میرے سامنے code آ گیا ہے یہ جو میرے سامنے سکرول بار ہے اس سے ہم لوگ نیچے سکرولنگ کر کے آئیں گے اور end کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں copy لکھا ہوا ہے اس copy کو آپ لوگوں نے delete کر دینا ہے اور again آپ لوگوں نے اس code کو save کر دینا ہے save کرنے کے بعد again آپ لوگ یہاں پہ آئیں اپنی website کے اوپر اس کو ایک دفعہ refresh کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو copy لکھا ہوا آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور آپ کی بلاگر کے اوپر ایک professional website بن گئی ہے اب آپ کی g-link creator website ready ہے اب یہاں پہ دوسرا جو step ہے آپ کو ایک دفعہ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کوئی بھی user اس کے اوپر آئے گا تو اپنا link کس طریقے سے create کرے گا اور آپ کو اس سے earning کیسے ہوگی وہ بھی میں طریقہ کار آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میری website ہے میں یہاں پہ back کا button پریس کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ کچھ cv's upload کی ہوئی ہیں اور وہ جو cv ہے وہ میں نے upload کی ہوئی ہے google drive کے اوپر یہ دیکھیں cv templates میں ان کے اوپر click کرتا ہوں میرے سامنے یہاں پہ کچھ cv's آ جاتی اب مثال کے طور پر میں یہ cv download کرنا چاہتا ہوں میں اس کے اوپر click کرتا ہوں میرے سامنے یہاں پہ ایک new page آ جاتا ہے جہاں پہ اس cv کی ساری details موجود ہیں سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آتا ہوں یہ download button ہے میں یہاں پہ download button کے اوپر click کرتا ہوں جو ہی میں download button کے اوپر click کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے google drive open ہو گئی ہے یعنی کوئی بھی چیز آپ google drive کے اوپر upload کرتے ہیں تو کوئی بھی user اس کو download کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے سامنے google drive ہی open ہوتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لنک ہے میں اس لنک کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد ابھی یہ جو آپ نے g link creator ویب سائٹ بنائی ہے اس کے اوپر آ کے میں یہاں پہ اس لنک کو paste کرتا ہوں paste کرنے کے فوراں بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے done لکھا ہوا آگئے اور drag link کے نیچے آپ کو ایک link نظر آ رہا ہے اور اس لنک کو یہاں پہ آپ نے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد اب آپ اپنے بلاغر ویب سائٹ کے اوپر کہیں بھی یہ لنک استعمال کریں گے اب دیکھیں میں نے وہ لنک copy کیا ہے میں براؤزر کے اندر یہاں پہ enter کا button پیس کرتا ہوں تو میرے سامنے یہاں پہ google drive نہیں آئے گی بلکہ جو بھی file uploaded تھی وہ drag downloading ہو گئی ہے یہ دیکھیں again کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے یہاں پہ link paste کیا enter کا button دبایا تو یہ دیکھیں google drive ہی ہے لیکن google drive open نہیں ہو رہی ہے drag file download ہو رہی ہے تو اس ویب سائٹ کا یہ جو آپ نے بلاغر کے اوپر بنائی ہے یہ آپ کے لنک کو convert کرتا ہے drag downloading لنک میں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بلاغر کے اوپر کوئی بھی file upload کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ file آپ کی ویب سائٹ کے server کے اوپر uploaded ہے آپ کے سامنے google drive open نہیں ہوتی اب یہ طریقہ کار تھا اس ویب سائٹ کو بنانے کا اور اس کو استعمال کرنے کا اب آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ سے earning کیسے کرنی ہے earning کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر کسی بھی third party کے ایڈ لگا دیں یعنی جو بھی google کے alternative ہے آپ اس کا استعمال کرنے جیسے اے ایڈز ہے یا باقی بھی بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جو آپ کو ایڈ دیتے ہیں اگر آپ لوگ google کے ایڈ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس دو option ہے ایک option تو یہ کہ آپ لوگ یہ جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے اوپر article لکھیں اور اتنے زیادہ article لکھیں کہ یہ approval کے قابل ہو جائے لیکن یہ کام تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی approved ویب سائٹ ہے جس کے اوپر adsense approved ہے تو آپ لوگ اس کے اندر sub domain create کر لیں اب یہ جو آپ کو میری ویب سائٹ نظر آ رہی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں glink.pk24jobs.com یہ بیسیکلی میں نے ایک sub domain بنایا ہوا ہے اپنی pk24jobs جو میرے پاس دومین ہے اس کا ایک sub domain بنا کے میں نے یہ ویب سائٹ create کیے اور اسی لیے اس کے اوپر aid بھی آ رہے ہیں تو آپ لوگ یا تو sub domain create کریں اگر آپ کو sub domain create کرنے کا نہیں پتا تو اس کے اوپر میں ایک تفصیل سے ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی بھی adsense approved دومین ہے تو اس کے اندر آپ sub domain aid کر کے اس دومین کو کسی بھی ویب سائٹ کے ساتھ لگا کر اس کے اوپر aid رن کر سکتے ہیں یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے pk24jobs.com اب اس کے اوپر adsense approved ہے تو اسی دومین کے اوپر adsense approved ہے اس کی مزید میں sub domain create کر سکتا ہوں ایک create کرنا چاہوں دو تین چار جتنی بھی کرنا چاہوں اور ان دومین کو میں کسی بھی بلاغر ویب سائٹ کے ساتھ attach کروں گا تو اس کے لئے مجھے approval نہیں لینی پڑے گی بلکہ ڈریک میری ویب سائٹ کے اوپر aid آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ طریقہ گار ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی approved domain پڑھئی ہے تو آپ اس کا sub domain بنا کر اپنی ویب سائٹ کے ساتھ attach کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اس کا ایک اور متبادل آل بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ایک بلاغر account بنائیں اس کے ساتھ domain کو link کریں آپ اسی کے related اس کے اوپر article ڈالیں اور جب آپ کی ویب سائٹ approved ہو جائے تو پھر آپ اپنی ویب سائٹ سے باقی تمام data ختم کریں اور اس کے اوپر یہ script آپ upload کر دیں تو اب آپ کے اوپر depend کرتا ہے میں نے تین چار method آپ کو بتا دیئے کہ آپ لوگ کس طریقے سے اس ویب سائٹ سے earning کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو میری ویب سائٹ ہے glink.pk24jabs.com یہ basicly میری pk24jabs کی جو domain ہے اسی کا sub domain create کر کے میں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے تو اگر sub domain آپ لگاتے ہیں تو آپ کو approval نہیں لینی پڑتی بلکہ اسی time آپ کی ویب سائٹ کے اوپر end بھی آ جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو like ضرور کریں دیجئے وسیم عباس کو اجازت next ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ